السلام علیکم مینگو کا سیزن ہے اور وہ بھی آخری سانسوں پر ہیں بات سب تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں پیٹی مگو والی ہے چلیں بچے اب کھالیں مینگو جانے والی ہیں جب تک چلیں نہیں جاتے تب تک انجوائے کر لیں اور انپا فاطمہ کے لئے تو بات سبح و شام مینگو ہی ہونے چاہیے تھوڑے دیر ہوتی ہے آم مل سکتا ہے آم مل سکتا ہے آم کیا خاص بھی مل سکتا ہے تم کھانے والی بنو یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو گرمی نہ ہو جائے باقی خیہ رہے لیکن بچے سنتے نہیں ہیں مرضی اپنی کرتا ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ بور ہو رہے ہیں اور یہ بور ہوتا ہوتا تو چابی لے کے تو باہر نکل گیا تھا میں جب آئی ہوں دیکھا ہے تو جو گاڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنے باہر رکھا ہوا تھا پھر میں نے اس میں سرف ڈال دیا کہتا ہے اس میں ممہ سرف ڈال میں نے گاڑی صاف کرنی ہے جب وائز کو بڑا شوق ہوتا ہے جس طرح گرلز کو دوسرے کاموں کا شوق ہوتا ہے کچن کا اور چھوٹے چھوٹے کاموں وائز کو نا ان کا گاڑیوں کا بڑا ہوتا ہے اپنی وہ اکٹی کرتے رہتے ہیں جو چھوٹی والی ٹوائز والی ہوتی ہیں پھر جب بابا چاچو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہی گاڑی لیں اور یہ کس طرح چلاتے ہیں ان پر پوری نظر رکھتے ہیں کس طرح یہ صاف کرتے ہیں ان کی پوری پر نکل کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور انایا بھی آخر بیٹھ گئی ہے انایا کہتی ہے میں نے یہ سارے کے سارے میٹ دو دیتی ہوں جب چچو آئیں گے نا دادہ بو آئیں گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو ساری اس گاڑے کی صفائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنے نہ بڑوں کترہ معاشرہ سے لگی اور اس نے بلکل سارے کے سارے میٹ نیٹ کر دیئے تھے اس طرح سرف ڈال کے برش مار مار کے دھوئے ہیں دھو گے پھر پانی سے اس نے صاف کی ہیں اور ادھر ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد میں آیا پھر ان کو دے دو کہ نا تو میں آ گئی تھی کچن میں کیونکہ نا میں نے یہ گوشت رکھ کے گئی تھی تو گوشت نا اس طرح ہی آج میں نے رکھ دیا وہ شاپر ایک تھا جس میں لے کے آئے تھے نا بائٹ سے تو وہ میں اس طرح یہ رکھ کے نا میں نے کہا اچھا میں دھو تھی ہوں تو وہ ڈور بھی ادھر والا کھولا ہے پچھلے سین والا تو اکدام میرے آیا میں نے کہا وہ تو میں سینک میں ویسی گوشت پہنگ گئی ہوں کوئی بلکلی نے سوایا کر گئی ہوں پھر میں بھاگوں بھاگ اندر آئی ہوں لیکن شکر ہے بچہ تھی حالانکہ نا ادھر پچھلے والے سین سے بلی آتی ہے اور ایک اس کا بچہ بھی آتا ہے اور اکثر ہی نا ہمیں ڈور بند کرنا پڑتا ہے کہ وہ نا دور بکرہ پڑا ہوتا ہے یا اس طرح کچھ بھی تو وہ کوئی کام نہ خراب کر جائے یہ رائی تو بچے تھا ہوگی مجھے لگتا ہے کہیں وہ نا بچے کو سیار کروانے دوری نکلی ہوئی یہ نا آج رائی سبنانے کا تھا یہ پلاو بناتے ہیں اس والا اور اببو نے کھانا کوئی نہیں تھا تو ان کے لئے پھر میں الہتہ نکالوں گی بھائی یہ ہی تھا اور یہ جو میں نے آج جگار لگانا ہے کیونکہ یہ ہی امی کا یہ جو ککر ہے نا سا سوما کا یہ چلتا کوئی نہیں ہے دھیان سے تو امی کہا نہیں تھی ویسے ہی رکھ دو ہلکی ہلکی آنچ پہ نا وہ خود ہی پکتا رہے گا میں نے کہا ہی وہ تو ٹائم بول لگ جانا وہ نا پریشر لگا دے تو کہتے ہیں وہ پریشر جو ہے نا وہ تنی کیونکہ اگر تم نے لگانا ہے تو ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا اور یہ میں نا ادھر باہر نکلی ہوں سین میں یہ آج میں دیکھتی میں نے کہا بلیاں پتہ نہیں کدھر گئی ہیں اور حبس بھی ہوئی ہوئی ہے نا بلکل ہوا بند ہے چیز جس طرح رکی ہوئی ہے نا اس طرح تھا اچھا اور یہ ابو کے لئے نا میں نے دادہ ابو جو بچوں کے نا ان کے لئے نا یہ آٹا یہ سپیشل ہوتا ہے جو نا تین چار وہ ملا کے نا اس کا گونتے ہیں وہ چنوں کاٹا ہے جوار مکہی باجرہ جو جو بھی ہوتا ہے اس طرح کا نا تو وہ ملا کے نا تو وہ گوننا ہوتا ہے وہ یہ والی روٹی کھاتے ہیں شگر کے لئے نا جو وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں اچھا اور یہ دیکھیں جی میں نا اب وہ تھوڑا تھا نا اس کو میں نے پکایا ہے تاکہ نا وہ جو اس کا ایک بوائل ہے نا وہ نکل جائے کہ ابلے نا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ پریشر ایزی رہتا ہے کہ پٹنے پھٹنے کا نہیں خطرہ ہوتا اور اللہ باگ اس طرح کے خطروں سے بچاک ہی رکھے صحیح بات ہے کوئی پتہ ہے ویسے نا ڈر بھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے جب یہ اس کی سیڈیاں بج رہی ہوتی ہیں نا تو میں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتی رہتی ہوں اور اس کا یہ جو ویٹ ہوتا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ایسا گھم آ دیتی ہوں تاکہ اس کا ایک پریشر نکل جائے اور یہ اس طرح سے میں نے یہ باندھی ہے لیکن پھر بھی یہ اس کو ایک دو دفعہ میں نے پھر دوبارہ سے ٹائٹ کیا لیکن اس کی وہ جو سائیڈوں سے ہوا نکلتی ہے وہ نہیں رکری تھی حالانکہ نا اس کی وہ چینج بھی کروائی ہے یہ جو ہوتی ہے نا اندر وہ کیا ہوتی ہے ربڑ سی لیکن اس کو بتا نہیں کیا تکلیفہ کہہ رہے تھا یہ ایسے ہی کرتا ہے کہ کبھی تو اس طرح میں باندھوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں تو پھر نہیں تو اس دن بھی ایسی ہوا تھا اور یہ سب لوگ ایسی والے روم میں گئے ہوئے ہیں میں نے کہا چلے میں بھی ادھر بیٹھ کے چاول صاف کر لیتی ہوں کیونکہ نا ادھر بہت زیادہ گرمی ہوئی تھی اب بسے نا عجیب سا ہی ہو رہا تھا تو ادھر پنکھے چنکھے بھی بند نہیں تھا میں نے کہا چلے ادھر کیا چلانا ہو تر ہی چلی جاتی ہوں اور اس کے بعد میں صاف پر کے آکے دھوئے ہیں اور مسالہ بنایا اور یہ تقریباً میرے ہاف ہو گئے ہیں بن گئے ہیں چاول یہ دیکھیں جی اس طرح سے پکرے ہیں اب یہ نا تھوڑی دیتا کہ میں اس کو دم دوں گی مجھے زیادہ تک کہ اس کے اوپر اگر ڈککا دیا تو زیادہ نا یہ وہ گل سے نجائیں اور یہ میں نے اس میں سے تھوڑا سا گوشت نکال کے ابو گلے نمکین گوشت بنا لیا مچے نہیں ڈالی مسال کی وہ وائلڈ ڈال کے مچے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے تو یہ اس طرح سے بنا لیا کیونکہ وہ رائس نہیں نکاتے سال میں وہ روٹی بنا دوں گی تو چلیں جی آج کا جو لنچ ہے وہ ریڈی ہو اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے اور کھلے کھلے سے چاول بنے دیکھیں نا میرا پھر دل کرنے لگیا ہے کھانے کے لیے اندام کے پاس چاولوں کی کچھ بو بڑی مزے کیا تھی جو چاول لور ہے نا ان کو وہ پتا ہوگا اس کا صحیح سے آئیڈیا ہوگا اور یہ نا چچو کو آج نا ابو نے کام پہ لگا دیا ابو کہتے ہیں جو چولا ہے نا وہ صحیح سے صحب ہوتا ہے لیکن ابو کہہ رہے تھے کہ اس کی جو فلیم ہے نا وہ صحیح سے نہیں آتی ابو کو بتانی کیا سوچی تھی ابو کو آفی سے چھٹی تھی تو چولا نظر آ گیا تو ہم بس چھپتے امی گھر نہیں تھی میں اور رشان چھپتے ابو کس بات پہ ابو کہتا چلو جاؤ تم بچوں کو دیکھو تو میں اور رشان ہم دونوں چولا صاف کرتے ہیں اس بات پہ اس کا رشان کا موہ دیکھنے والا تھا کہ اب دنا تو ابو کو کچھ جا کے سے کہہ سکتا کہتا ہماری ہلکی بلکی سی روٹین جو کہ ڈیلی ہر گھر کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہو تو یہ بچارہ دیکھیں شرفیں بھی صاف کر رہا ہے تو میں نے کہتا آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ تو میں بڑتن دھو رہوں تو کہتا بس اب پیچھے ہو جاؤ چلنجیز اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ حافظ اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ٹھیک ہے اللہ حافظ